کہ اب ہوگا سب صاف شفاف کیونکہ بجلی چوری اور اوور بلنگ کی روک تھام کے میگا پروجیکٹ میں ہم پیش رکھ ہوئی ہے جولائی میں ٹینڈر کھول کر منصوبے پر تین سال بعد کام شروع کر دیا جائے گا پروجیکٹ ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے تیس ارب کی لاغت سے مکمل ہوگا شہر میں بجلی چوری اور اوور بلنگ کی روک تھام کا میگا پروجیکٹ آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے لیسکو نے میگا پروجیکٹ کے لیے سترہ جولائی کو ٹینڈر کھولنے کا فیصلہ کیا ہے پروجیکٹ کو ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے تیس ارب روپے کی لاغت سے مکمل کیا جائے گا تین سال قبل میگا پروجیکٹ کو شروع کیا گیا لیکن منصوبہ فنی بنیادوں پر التوا کا شکار ہو گیا تہاں منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش جاری ہے پروجیکٹ کے تحت شہر میں جدید میٹرز کی تنصیب کی جائے گی منصوبے میں جدید ٹیکنالوجی سے مزین کنٹرول روم قائم کیا جائے گا سارفین کو بلنگ کنٹرول روم کی مدد سے کی جائے گی جبکہ میٹر ٹیمپر اور بجلی چوری کی صورت میں کنٹرول روم سے مانیٹرنگ بھی کی جا سکے گی اسی طرح بل کی عدم ادائیگی سے میٹر اتارنے کی بجائے کنٹرول روم سے کنیکشن منقطع کیا جا سکے گا سترہ جولائی کو ٹرنڈر الارٹ کرنے پر کام شروع کر دیا جائے گا ادھر محکمہ بلدیات نے وال سیڈی پروجیکٹ کی تین سکیموں کی منظوری دی ہے امارتوں کی بحالی اور تزین اور آئیش پر پانچ سو ملین خرچ ہوں گے بھاٹی گیٹ سے لے کر بازار حکیمہ تک کو اپگریڈ کرنے اور ان امارتوں کی بحالی اور خوبصورتی کی منظوری دی گئی ہے جس پر کل پانچ سو ملین روپے خرچ آئے گا مریم زمانہ مسجد کی بحالی اور علی پاک کو قلعے سے منصر کرنے کی منظوری دی گئی ہے محکمہ بلدیات اور وال سیڈی آتھارٹی نے مل کر ان سکیمز کو منظور کیا ہے اور محکمہ بلدیات ان سکیمز کا بجٹ بھی جاری کرے گا جس سے ان امارتوں کی تاریخی حیثیت کو بحال کیا جا سکے گا اب رکھ کریں گے شہر کے سرافہ بازاروں کا جہاں پر سونے کی قیمتوں کے نئے ریکارڈ سامنے آئے ہیں چوبیس کے رات فیٹ اولہ سونا دو ہزار تین سو پچاس روپے مہنگا ہو کر ستتر ہزار آٹھ سو روپے کا ہو گیا ہے سرافہ بازاروں اور مارکٹس میں سونے کی قیمتوں کے نئے ریکارڈ بن گئے سرافہ بازاروں میں سونے کی قیمتوں نے اپنے ہی قدشتہ تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ایک ہی روز میں دو ہزار تین سو پچاس روپے مہنگا ہو کر چوبیس کے رات فیٹ اولہ سونہ ستتر ہزار آٹھ سو روپے کا ہو گیا بائیس کے رات فیٹ اولہ سونے کے نرکھ اکتر ہزار تین سو سونہ روپے تک پہنچ گئے صدر لہو سرافہ اسوسییشن حاجی محمد افضل نے ڈالر کی قیمت بڑھنے کی صورت میں سونے کے قیمتیں اسی ہزار تک بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا سرافہ نے سیٹی فورٹی ٹو سے گفتگو گٹے ہوئے کہا کہ ایک سال کے دوران چوبیس کے رات فیٹ اولہ سونہ اٹھارہ ہزار پانچ سو پچاس اور بائیس کے رات فیٹ اولہ سونہ سترہ ہزار چارس روپے مہنگا ہوا ہے عالمی مارکٹ میں ایک سو سات ڈالر فی آنس سونہ مہنگا ہوا تبدیلی سرکار کے حکومت کے دوران ڈالر فیٹ اولہ سونہ اٹھارہ مہنگا ہونے سے ملک میں سونے کی قیمت بڑھیں سوناروں کا کہنا تھا کہ ڈالر کو کنٹرول نہ کیا گیا تو فیٹ اولہ سونہ اسی ہزار کی ریکار سطح بھی کراس کر لے گا کیمرمین محمد خالق کے ساتھ شہزاد خان عبدالیز سے ڈی فوج جو بات کریں سپریم کورٹ میں ٹریفک وارڈنز الانسس کیس کی سمات کی باہر سے کمائی سرکار سے بھی ڈبل تنخواہ جسٹس گلزار کے ریمارکس پولیس والے دن میں نوکری شام کو وارداتے کرتے ہیں جسٹس گلزار کے جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے کہتے ہیں جو پولیس میں بھرتی ہوتا ہے بادشاہ بن کر بیٹھ جاتا ہے سپریم کورٹ کے جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں دو روپی بینچ نے سمات کی جسٹس گلزار احمد نے سیکیٹری خزانہ پنجاب اور آئیچی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ ملک میں پولیس نام کی کوئی چیز نہیں پولیس آخر ایسا کیا کر رہی ہے جو تنخواہ بڑھائی جائے ملک میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں لوگوں کے گلے کٹ رہے ہیں پولیس کہاں ہے جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ سیکیٹری خزانہ پنجاب کو شاید پتا ہی نہیں کہ ان کا کیا کام ہے پولیس اور سرکاری افسران تنخواہ الگ لیتے ہیں اور عوام سے الگ سیکیٹری خزانہ کا کہنا تھا کہ مجھ میں ڈیلی الاؤنس بحال ہوگا اضافی بنیادی تنخواہ نہیں جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ آپ کی سنچیدگی کا یہ عالم ہے کہ کھڑے کھڑے ہی بات سے مکر گئے پورا صوبہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کو کام کا کچھ پتا نہیں آپ صرف دفتر میں بیٹھ کر اپنے پیسے بنانے کی سوچتے ہیں عدالت نے سماعت دو ہفتے کے لیے ملتوی کرتے ہوئے سرکاری وکیل کو مزید تیاری کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت کر دی اب آپ کو بتائیں گے مسلم لگ نون کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی چودری پرویز اللہی کو وزیراعلا پنجاب بنانے کی تجویز دیتی ہے پیپلز پارٹی کے سید حسن مرتزہ کا کہنا ہے کہ غریب کو ریلیف نہیں ملا اُدھر مسلم لگ نون کے رانہ مشہود اور میاں مشتمہ نے بھی بجٹ کو مسترد کر دیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس ڈیپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری کی زیر صدارت پونے دو گھنٹے کی تاخلی سے شروع ہوا اجلاس میں مصر کے سابق صدر محمد مرسی کی روح کے اصالے سواب کے لیے دعا کرائی گئی بجٹ پر عام بحث میں حصہ لیتے ہوئے پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتزہ نے کہا کہ عوام کو روٹی نہیں مل رہی دھم کی آمیز لہجے میں کہا جاتا ہے کہ بجٹ منظور کروا لیا چاہے انہوں نے بجٹ کو عوام کے لیے تکلیف دے کر آ دے دیا پیپلز پارٹی کے رئیس نبیل تا کہنا تھا کہ حکومت سے معاملات نہیں چل رہے چودری پویزی لاہی کا دور سنہری دور تھا حکومت کو چاہیے کہ وہ چودری پویزی لاہی کو وزیرعالہ پنجاب بنا دے بجٹ پاس ہوگا اور آپوزیشن کی تحریک نہیں چلے گی وزیرعالہ کی جانب سے ایسا کہا گیا وزیرعالہ پنجاب کہتے ہیں سمڈی سے بجٹ ہر صورت پاس کروائیں گے اب عوام اوپوزیشن کی دوینلز میٹنگ ہم نے پورے پنجاب کے جتنے دوینلز جو ہمارے دوینلز ہیں تو ان سب کی ہم نے میٹنگ کنوین کرنی شروع کر دی ہے روزانہ ایک دوینلز کی ہم میٹنگ کرتے ہیں اس میں تمام ایم پی ایز اور ہمارے جتنے بھی سیکیٹریز ہیں جو پولیس کے ڈپارٹمنٹ سے لوگ ہیں ان کو بٹھاتے ہیں اور تمام جو ان کی ایشیوز ہیں ون بائی ون کر کے ہم ان کے ڈسکس بھی کرتے ہیں اور ان کا حال بھی کرتے ہیں انشاءاللہ یہ بجٹ بھی پاس ہوگا اور یہ تمام چیزیں سموتلی چلیں گی پنجاب میں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ تو جی شروع دن سے ان کا جو رویہ ہے یہی تو انہوں نے اب نئے ہوئے بس حالہ گلائے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے نہیں انشاءاللہ ان کے باتوں میں نہیں آئیں گے جو خدمت کمیشن ہم نے شروع کیا ہے اس کو ہم کانٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ یہاں پہ ترقی ہوگی اور ڈیویلپمنٹ ہوگی آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ ادھر وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ آمد وزیرالہ پنجاب اسمبلی اجلاس کی کاریوائی کا حصہ نہ بنے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے مصروفیات نمٹائیں ادھر حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ حکومت نے ملک کو دس ماہ میں پوائنٹ آف نو ریٹن پر پہنچا دیا بجٹ خودکشی کا نسخہ عمران خان نیازی کے حسد اور بغز میں قوم جل رہی پاکستانی عوام کو قیامت خیز مہنگائی تلے دبا کر انتقام لیا جا رہا ہے ہم دو سو ارب ڈالر لے کے آئیں گے آج برطانیہ نے جو وہاں سے لوگوں کو واپس لینے کا موہدہ ہے اس کو سائن کرنے سے انکار کر دیا ہے جو نیازی صاحب ببانگ دھول کہتے تھے ہم وہاں سے لے کے آئیں گے لوگوں کو یہ کیوں ہوا ہے اس لیے ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ برمدہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعتصاب نہیں ہے یہ امران نیازی کا انتقام ہے جو وہ اپوزیشن سے لے رہا ہے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف سے شہباز شریف اور مریم نواز سمیت دیگر اہل خانہ کی ملاقات ہوئی مریم نواز نے بلاول بھٹو زرداری سے ہونے والی ملاقات سے آگاہ کیا نواز شریف نے پارٹی کو ملک بھر میں متحرک کرنے کے ہدایہ جاری کرتے جمعہ رات کے روز ہفتہ وار جیل میں نواز شریف سے ملاقات کا دن تھا نواز شریف کی خرابی صحت کے باعث پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی جیل حکام نے نواز شریف کی ہمشیرہ اور بانجی کو بھی جیل کے گیٹ سے واپس پیج دیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ملاقات کیلئے کورٹ لکٹ پر جیل پہنچے تو کارکن اس تقوال کیلئے آگے بڑھے شہباز شریف کے ڈرائیور نے لیگی کارکن پر گاڑی چڑھا دی جس سے گجران والا سیاہی کارکن راشد بابر کی ٹاؤنگ ٹوٹ گئی مریم نواز نے بلاوکتوں سے ملاقات اور عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کے حوالے سے نواز شریف کو بریفنگ دی نواز شریف نے مریم کو پارٹی کو مزید متحرک کرنے کی ہدایت کی نواز شریف نے دوپہر کتانہ والدہ سمیت خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ کھایا شہباز شریف نواز شریف سے ملاقات کے فوری بعد اتفاق حضرتال پہنچے جہاں انہوں نے زہمی لیگی کارکن راشد بابر کی آیادت کی کیمرمنٹ ٹیپو ملک کے ساتھ مکار گومن سے ڈیپورٹڈ ہو مریم نواز کی جانب سے ٹویک کیا گیا کہتی ہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گی لڑوں گی آخری حد تک جاؤں گی عوام کے حقیقی نمائندے نواز شریف کو انشاءاللہ انصاف دلوا کر رہوں گی جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دو قید کرنا ہے تو کر دو ان چیزوں سے میں نہیں ڈرتی نواز شریف ہی نہیں زمیر کے کتنے قیدی کارکوٹریوں میں ہیں اپنے باپ کے لیے نہیں سب قیدیوں کے لیے لڑوں گی مریم نواز کی جانب سے ٹویٹر پر یہ پیغام جاری کیا گیا عوامی عدالت نہ انصافی نہیں کرتی نہ دباؤ میں آتی ہے مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں احسا لکھا نواز شریف سے لیگی رہنماؤں کی ملاقات کی اجازت نہ ملنے کا یہ معاملہ ہے پنجاب اسمبلی کے ایوان میں زیرے بحث رہا اور وزیر قانون راجہ بشارت کہتے ہیں ملاقات سے ہم نے نہیں رکا نواز شریف نے خود ملاقات سے انکار کیا مزید جان یہ اس رپورٹ میں اس سیاسی گرما گرمی میں کچھ بات کر لیتے ہیں شہر کے خوشکوار موسم کی سرمائی آسمان برستے بادل گیلی مٹی کی سوندھی خوشکوار بارش کے بعد لاہور کا موسم سہانہ ہو گیا اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ مگر پنجاب کے مطلب علاقوں میں باران رحمت نے جسم جلسا دینے والی گرمی کا زور توڑ دیا لاہور میں ہونے والی بارش نے بھی موسم کو خوشکوار بنا دیا موسم کے رنگ بدلتے دیکھ کر لاہوریوں نے بھی سکھ کا سانس لیا بچے بڑے سبھی بدلتی روت کا مزا لیتے رہے یہی جب موسم اچھا ہوتا ہے تا بھی نکلتے ہیں جب موسم اچھا نہیں ہوتا نکلنے کو جی کاب کرتا ہے سارے لوگ گھروں میں ایسی بنا کے بیٹھیں یہ الحمدللہ قدرتی جو انجوائیمنٹ ہے اللہ تعالی کی انجوائیمنٹ ہے بہتر ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں موسم باہر نکلتے ہیں ظاہری بات ہے جب اتنا پیارا موسم ہوگا باہر تو نکلیں گے یہاں پہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے پارک میں سیار کر رہے ہیں شاہی شاہی پی رہے ہیں جوائی کر رہے ہیں بہت مزا آ رہا ہے لاہوریوں کے لیے آنے والا ہفتہ بھی خوشگوار ثابت ہوگا کیونکہ محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے بھی لاہور میں مزدید بارش کی نویز سنائی ہے علامہ اقبال میڈیکل کالج کے مردہ خانے کا ٹرانسفارمر کئی ماہ سے خراب ہے جس کے باعث مردہ خانے میں بڑی لاشیں ڈیپ فریزر کے کام نہ کرنے کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں جبکہ لیسکو عملے کی جانب سے ٹرانسفارمر تبدیل نہیں کیا جا رہا پلانٹ خراب ہونے کے باعث عملہ امانتن رکھانے والی باڈیز بھی نہیں لے جا رہا دوسری جانب سے شہر خاموشہ میں بھی لاوارس لاشوں کی تتفین نہیں ہو رہی تتفین نہ ہونے سے باڈیز کی تعداد میں معمول سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اور ڈیڈ ہاؤس میں لاشیں رکھنے کے لیے صرف نو یونٹس رہ گئے ہیں ادھر منصوبوں میں ہیرہ پھیری کرنے والوں کے خلاف حکومت کی مانیٹرنگ ٹیم متحرک ہو گئی ہے میو ہسپتال میں پلاسٹک سرجری ڈپارٹمنٹ کی اپگریڈیشن میں فنڈز کے خودورد انتظامیہ نے جواب دینا گوارہ ہی نہ کیا حکومتی مانیٹرنگ ٹیم نے سابق دور حکومت میں بنایا گئے سرجیکل ٹاور منصوبے میں قائم پلاسٹک سرجری ڈپارٹمنٹ کے منظور شدہ بجٹ کی بجائے اضافی فنڈز کے اجرا کی انکوائری شروع کی ہے ذرائع کے مطابق حکومت کی مانیٹرنگ اینڈ ایویویشن ٹیم سے انتظامیہ نے ریکارڈ شپا لیا ذرائع نے بتایا ہے کہ میو ہسپتال سرجیکل ٹاور میں انیس کروڑ روپے کی لاغت سے پلاسٹک سرجری ڈپارٹمنٹ کی اپگریڈیشن کی جانا تھی جبکہ انتظامیہ نے حکومت سے منصوبے میں ترمیم کر کے دس سے گیارہ کروڑ اضافی لیے تھے اضافی بجٹ لینے پر جواب طلب کیا گیا لیکن انتظامیہ نے ریکارڈ اور ضروری دستاویزات پر حام نہ کی جبکہ پلاسٹک سرجری ڈپارٹمنٹ کی اپگریڈیشن کیلئے بنائے گئے پی سی بن میں شامل کردہ آلات بھی مکمل نہیں خریدے گئے حکومت کی مانیٹرنگ ٹیم نے ابتدائی انکوائری ریپورٹ میں مذکورہ معاملات پر آلہ حکام کو بھی آگاہ کر دیا ہے اب آپ کو بتائیں کہ وزیراعالہ نے کمرشنہ ڈی سی اور آر پی اوز ہاؤسز کے تفصیلات مانگ لی ہیں گھروں کو کمرشنہ استعمال کر کے ریونیو اکٹھا کرنے کی تجویز ذریعہ غور ہے صبح میں موجود دس کنال سے بڑے گھر ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے استعمال ہوں گے نئے مالی سال کے بجڑ کی تیاریوں میں شامل افسران کے لیے خوشخبری ہے بجڑ تیاریوں میں شامل افسران اور ملازمین کے لیے اعزازی تنخواہیں منظور کر لی گئے وزیراعالہ کی محکموں کے افسران کے لیے اعزازی تنخواہوں کے اجراکی منظوری بھی دی گئی ہے اب آپ کو بتائیں گے کہ بریٹیش شیئر ویس کے جانب سے فلائٹ آپریشن بحال کرنے کے بعد امریکہ اور یورپی ممالکی ایرلائنز کے پاکستان میں فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آئندہ مہینے امریکہ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے پاکستان کے دورے کا بھی امکان ہے ذرائع کے مطابق امریکی ٹرانسپورٹ سیکیورٹی اتھارٹی لاہور سمیت پاکستان کے بڑے انٹرنیشنل ائرپورٹس کا دورہ کرے گی ٹی ایسے لاہور اسلام آباد اور کراچی ائرپورٹس پر مسافروں سامان سکریننگ اور دیگر سیکیورٹی آلات کی جانچ کرے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ سیکیورٹی اتھارٹی ائرپورٹس پر سیکیورٹی کے حوالے سے نصب آلات کا بھی جائزہ لے گی ٹی ایسے کے دورے کا مقصد پاکستان سے امریکہ کے لیے براہ راست شروع ہونے والی پروازوں سے متعلق سیکیورٹی امور کا جائزہ لینا ہے بوگیوں کی قلت وزارت ریلوے کا بوگیوں کی خریداری کا فیصلہ سامنے آیا ہے نئی ہائی سپیڈ بوگیوں کے حصول کے لیے انٹرنیشنل ٹینڈر جاری کر دیے گئے ٹینڈر کے مطابق پہلے مرحلے میں دو سو تیس بوگیاں خریدی جائیں گی ایکانومی ایسی سٹینڈر کی اسی اسی نئی بوگیاں خریدی جائیں گی آپ بتاتے چلیں کہ بوگیوں کی قلت وزارت ریلوے نے بوگیوں کی خریداری کا فیصلہ کیا ہے اور اب لاہوریوں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ محکمہ جنگلی حیات نے جلو زو کو آرزی طور پر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ترقیاتی منصوبہ فنڈ کی کمی کی نظر ہو گیا جلو زو کے جانوروں کو پنجاب کے دیگر وائیڈ لائف پارک میں منتقل کر دیا جائے گا کالے ریچ کا جوڑا مری وائیڈ لائف پارک جبکہ دیگر پرندے اور جانور لاہور چڑیا گھر اور زو سفاری میں منتقل کیے جا رہے ہیں جہالیت کی انتہا ماں نے اپنے ہی بچوں کو جلا ڈالا کلا گجر سنگ کے علاقے میں کالا جادو کرنے والی خاتون نے اپنے بچوں کو مومبتی سے جلا ڈالا پولیس نے بچوں کی ماں سمیت تین عورتوں کو گرفتار کر لیا فاہد بھٹی کے ریپورٹ ناجائز خواہشات کا حصول انسان کو درندہ بنا دیتا ہے کلا گجر سنگ کے علاقے میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں انیتہ نامی ملزمہ نے اپنی تین سالہ بیٹی مریم اور دو سالہ بیٹے جارج کو مومبتی سے جلا ڈالا بچوں کے والد کا کہنا تھا کہ پانچ روز بعد گھر آیا تو بچوں کو ایک بکرے کے ساتھ رسی سے باندھا گیا تھا کھولنے کی کوشش پر ماں انیتہ سمیت دو عورتوں نے دشدد کرنا شروع کر دیا بچوں کو بازیاب کرا کر میو اسپطال داخل کرا دیا سر میں کام سے گھر بھی آیا ہوں سات بجے کا ٹائم تھا تو میں نے اس کو تین دن سے میں نے بچے نہیں دیکھے تھا میں نے کہا بچوں کو مجھے ملوا کہتی بچی اوپر ہے میں نیچے لے کے آتی میں کہا چل میں اوپر ہی آتا ہوں وہ اوپر گئی ہے میں اس کے پیچھے اوپر چلا گیا سینٹر والا کمرہ تھا بچوں کی والدہ ملزمہ انیتہ سمیت تین خاتین کو پولیس نے کارروائی کر کے گرفتار کر لیا انیتہ کا کہنا تھا کہ اس کے بچوں میں جنات کی حاضری ہوتی تھی جس کے لیے اس نے اپنی پھوپی ذات بہن سے مل کر اپنے بچوں کو اس عذیتناک عمل کا نشانہ بنایا ملزمہ انیتہ سمیت کے لیے ملزمہ انیتہ سمیت کے لیے بچوں کے والد کا کہنا تھا کہ انیتہ نے جاہلیت کی انتہا کر دی انیتہ کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے جوہر ٹاؤن میں گھریلو ملازمہ پر تشدد کا ایک اور واقعہ کام ٹھیک نہ کرنے پر آٹھ سالہ ملازمہ کو گرم چمٹے سے تشدد کا نشانہ بنایا کیا محلہ داروں نے شکایت کی تو پولیس نے مالک مکان سمیت اہل خانہ کو گرفتار کر لیا تفصیلات بتا رہے ہیں فاد بھٹی بھار ٹاؤن میں شہری عباس کے گھر تین ہزار روپے مہانہ تنخواہ پر آٹھ سالہ کلسوم ملازمت کرتی تھی گھر کا کام ٹھیک نہ کرنے پر عباس اور اس کے اہل خانہ نے کلسوم کو گرم چمٹوں سے مارنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے کلسوم کی حالت غیر ہو گئی محلے داروں کی شکایت پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر عباس اور اہل خانہ کو حراست میں لے لیا کلسوم کے والد کا کہنا تھا کہ ایک ماہ قبل کلسوم کو عباس کے گھر پر تین ہزار روپے مہانہ تنخواہ پر کام کے لیے بھیجا تھا پولیس نے کلسوم کو چائلڈ پرٹیکشن بیورو کے حوالے کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج اور ملزم عباس کو گرفتار کر لیا ہے کیمرمین رانا ازر کے ساتھ فاہد بھٹی سیٹی فاری ڈو چون کے علاقے پی اینڈی کالونی کے سامنے بارش کے باعث جگی گئی خاتون کے علاقے پی اینڈی کالونی میں جگی گرنے سے ایک خاتون جانبہ جبکہ بچہ زخمی ہو گیا ایڈی رزاکاروں نے آٹھ سالہ زخمی ریحان کو موقع پر طیبی امداد دی بارش کے دوران جگی گرنے سے ساہیوال کی رہائشی پچاس سالہ دولہ بی بی موقع پر دم توڑ گئی خاتون کی لاش کو ابائی گاؤں روانہ کر دیا گیا ہے اور بولیٹن میں ابھی آپ کو بتائیں کہ مالی بی اضافت کیوں کے الزام میں گرفتہ رائے اجاز زمانت پر رہا گجرات پولیس فنڈ میں مبینہ کرپشن کے کیس میں نیب لاہور کی ایک اور گرفتاری سابق ایسی انویسٹیگیشن ملزی محمد ریاض زمانت خارج ہونے پر گرفتار کیے گئے مالی بی اضافت کیوں کے الزام میں گرفتہ رائے اجاز زمانت پر رہا کر دیے گئے گجرات پولیس فنڈز میں مبجینا کرپشن کے کیس میں نیب لاہور کی ایک اور گرفتاری سامنے آئی ہے سابق ایسی انویسٹیگیشن ملزم محمد ریاض زمانت خارج ہونے پر گرفتار کیے گئے لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی خالی اسامیوں پر تیناتی کے لیے گیارہ مجویزہ نام تجویز کر دیے گئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ساتھی ججز کے ساتھ مشاورت کے بعد نام کمیشن کو بھیجوا دیئے ہیں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جڈیشل کمیشن کے آئندہ اجراس میں لاہور ہائی کورٹ میں ججز تیناتیوں کے لیے غور کیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ میں بطور جج تیناتی کے لیے سیالکورٹ سے خالد نحمود چودری ملتان سے ملک وقار حیدر آوان ملتان سے ایڈوکیٹ آصف سیدرانہ بہاولپور سے سابق جج عبد الرحمن اور انگزید لاہور سے ایڈوکیٹ زوبیر خالد اور مشتاق محل ایڈوکیٹ ناصر محمود باریسٹر خالد وحید خان کے نام بجوائے گئے ہیں مزید سیشن جج سائیوال شکیل احمد اور سیشن جج سفدر سلیم کے نام بجوائے گئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار سے پنجاب اسمبلی کے کمیٹی روم میں راورپنڈی دوویجن کے راکی نے صبح اسمبلی کی ملاقاتیں راکی نے اسمبلی کے حلقوں کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی جالی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا حکم دیا گیا پنجاب اسمبلی کمیٹی روم میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کو راکی نے اسمبلی نے اپنے حلقوں کے مسائل ترقیاتی کاموں اور فلاحی آما کے منصوبوں پر پیشرفت سے آگاہ کیا وزیر اعلیٰ نے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے موقع پر ہی متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے تحصیل گوجر خان کے ٹراما سینٹر کو فال کرنے راولپنڈی میں بغیر این او سی بننے والے ہاؤزنگ سکیموں اور جالی ویڈیوز بنا کر بلاک میلنگ کرنے والے اناثر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کے حکامات جاری کیے مسلم لیگ نون کی پارٹی سیاست میں مریم نواز کے سرگرم ہونے کے بعد اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز بھی پارٹی کے اندر متحرک ہو گئے پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن چیمبر پارٹی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا نیڈ میں گرفتاری کے بعد اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے پنجاب اسمبلی کو سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے صوبائی وزراء کی ملاقاتیں بجڈ اور سیاسی صورتحال پر تبادلائے خیال کیا گیا گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب چودری سرور سے صوبائی وزیر جیل خانہ جات زبان حسین بڑائج وزیر خانہ حاشم جوانبخت اور پالیمانی سیکرٹری رانہ شہباز نے ملاقات کی ملاقات میں سیاسی صورتحال اور بجڈ پر تبادلائے خیال کیا گیا صوبائی وزیر خانہ حاشم جوانبخت نے گورنر پنجاب کو بجڈ پر بریفنگ دی گورنر پنجاب نے عوام دوست بجڈ میں پیش کرنے پر وزیر خانہ کو مبارک بات پی دی آپ کو بتائیں پنجاب حکومت نے میٹرو بس کے قرائے میں دس روپے کا اضافہ کر دیا قرائے میں اضافہ یکم جولائی سے نافذ ہوگا اس حوالے سے راکی نے اسمبلی کی قیاد آئے ہے دیکھئے عمر اسلم کی ریپورٹ میں